راج کی اچھکیس سالہ ہنمانگڑ جنگشن میں نرمان کے لیے رکشت کی گئی بھومی پر پشو پالکوں نے کر لیا ہے کبجہ جی ہاں جب بتا دیں کہ راج کی اچھکیس سالہ ہنمانگڑ جنگشن میں ریلے کے اندر کے پاس گنگا نگا روڑ پر بھومی رکشت کی ہوئی ہے اس بھومی پر آس پڑوس کے پشو پالکوں نے برتوان سمیہ میں کبجہ کر لیا ہے ایک اور دیوگ بیواغ بپار منڈل درمشالہ میرے لے کے اندر کے پاس دیوگ میلہ آج لگا رہا ہے تثہ اس میلے میں عالی دکاری تثہ دیوگ پتی ویانے لوگ دکاری کرمچاری بھاگ لے رہے ہیں اسی درمشالہ کے پیشے کی تصویر بیڈیو میں آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے یہ بھومی راج کی اچھکیس سالہ ہنمانگڑ جنگشن میں استعپیت کرنے کے لیے رکشت کی گئی ہے پر اس بھومی پر پشو پالکوں نے کبجہ جمع رکھا ہے جگہ جگہ پر پرالی کے ڈیر اونچے اونچے لگا رکھے ہیں گوبر کے ڈیر لگا رکھے ہیں پشووں کے باڑے بنا رکھے ہیں پشو سڑکوں پر بچرن کرتے ہیں گندگی پھلاتے ہیں اسی باڑ کے نوازی دکاندار پردیب کمار نے جان کر ہی جتے ہوئے بتایا کہ ہمارے گھروں کے سامنے پرالی کے ڈیر پشو پالکوں نے لگا رکھے ہیں اس میں آگ لگنے کا اندیشہ بنا رہتا ہے ایک دو بار آگ لگ بھی چکی ہے اور ہمارے گھروں تک آگ کی لپٹیں جو ہے آ چکی ہیں پشووں سے ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں گندگی بھی فلاتے ہیں نگر پرشید کے عدکاری اس پر کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں چکر لگا کر دیکھ کر چلے جاتے ہیں پرانتو سمسیہ جیوں کی تیوں بڑی ہوئی ہے ویسے اس سمسیہ کے بارے میں کلم نیوز کے دوارہ پرشید تتھا نگر پرشید کو ویڈیو کے مادیم سے دو بار آگوٹ بھی کروایا جا چکا ہے پرانتو نئے تو پرشید تتھا نئے ہی نگر پرشید نے راج کیا چکس سالہ اہتو رکشت کی گئی بھومی سے کبجے ہٹانے کی کوئی کاروائی نہیں کی ہے بار نمبر گیارہ کے لوگ گریلو پشیوں کے سڑکوں پر بچرن کرنے تتھا گندگی پھلانے سے بہت لمبے سمیہ سے پریشان ہیں گھروں کے آگے پشیوں کھڑے رہتے ہیں انہیں روکنے باوت نگر پرشید تتھا پشیوں پالک کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں اس بارڈ کے لوگ نگر پرشید تتھا پرشیاسن کو لکھت میں اس سمسیہ کو حل کرنے باوت شکایت بھی کر چکے ہیں پر ہوا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں پرشیاسن تتھا نگر پرشید جنتہ کے درنے پردرشن کرنے کے شہد انتجار میں بیٹھا ہے جنتہ یہی کہہ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس بیڈیو کے بعد نگر پرشید یا پرشیاسن اس سمسیہ کو حل کرنے کے لیے اپنے کیا قدم اٹھاتے ہیں کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی ہنمانگاڑ آپ کے سامنے ہی ہے جو پرالی پڑی ہے کیا آگ لگنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے نقصان جی آگ لگنے سے سارے ہی نقصان ہے از پاس ریڈیننس کے مکان ہے کوئی بھی درگٹ نہ ہو سکتی ہے پہلے بھی دو تین سال پہلے یہ آگ لگ گئی تھی پرشیاسن نے ایک باری تو گور کیا اس کے بعد گور نہیں کیا سال پہلے بھی نگر پلی کا کرمچاری آئے انہوں نے پہلے اٹھوایا ایک دن کہہ کے گئے دوسرے دن نہیں آئے اگر ریگولر گور کرتے تو شہر یہ دوبارہ نہ ہوتا یہ کون سی جگہ ہے یہ سیکٹر بارہ ایل کا وارڈ نمبر گیارہ ہے شہر موجودہ اب پہلے وارڈ نمبر چھے تھا یہ جو اپنے محمدن یا مسلموں کے گھر ہیں ان کے پشو ہے انہوں نے پرالی رکھ رکھی ہے یہاں پر اور کئی سالوں سے گیر رہے ہیں اس پہ نگر پالی کا کوئی دیان نہیں دی رہی ہے اس سے لوگ پریشان ہیں پشو سڑکوں پر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کو کوئی گو نہیں ہے کوئی پرساسن کو کو نہیں ہے